اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں کریمی چکن کی ریسپی آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لیے جی یہاں پہ میں نے پانچ عدد پیاز لے لیے تھے انہیں میں نے چوپر میں چوب کر لیا تھا اور یہاں پہ دس عدد ہری مرچے لے کر انہیں بھی چوب کر لیا تھا ڈیٹ ٹیول سپون جی ادرک لسن کا پیسٹ لیا تھا اور دو انچ کا تقریباً ادرک کا ٹکرا تھا جیسے میں نے بریگ بریگ سلائسز میں کار لیا تھا یہاں پہ نیسلے ملک پیک کی میں نے کریم لی ہے آپ چاہیں تو آل پرس کی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن نیسلے کی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے اور ٹوٹل ایک کلو یہاں پہ میرے پاس چکن تھا آدھا کلو کے قریب میرے پاس دہی تھی اور جو اس میں مسالے جاتے ہیں وہ گھر کے مسالوں سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں یہ سارے مسالے اس میں شامل کریں گے اور یہ ہے جی سفید میرچ ہے اس میں آدھا چمچ کالی میرچ ہے ایک چمچ ایک چمچ زیرہ ہے آدھا چمچ نمک ہے اور ایک چمچ بھڑ کے ہی سکھا پیساوہ دھنیا ہے تو ویڈیو جو ہے وہ پہلے سی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو پلیز کوشش کیا کریں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو کمنٹ بھی کر دیا کریں اور چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پتیلا جی یہاں پہ میں نے گھرم ہونے کے لیے رکھتیا ہے اور اس کے اندر اب میں گھی شامل کر دوں گی جیسے گھی تھوڑا سا گرم ہوگا ساتھ ہی میں اس کے اندر چکٹی بھی پیاس ہم نے رکھی دی چوپ کی بھی وہ شامل کر دوں گی اور پیاس کے کلر کو تھوڑا سا سو نائری براؤن سا کر لوں گی وائٹ کریمی چکن میں یہ ہوتا ہے کہ پیاس جو ہے وہ براؤن نہیں کرتے لیکن مجھے پھر کچھے کچھے پیاس کی مہک آتی ہے اور اس طرح سے آپ دیکھے گا کہ آپ کے چکن کڑائی جو ہے وہ پھر بھی وائٹ ہی بنے گی اس میں کوئی بھی کلر کا ڈیفرنس نہیں آئے گا کیونکہ نہ تو ہم حلدی یوز کریں گے اور نہ ہی اس میں لال میچے یوز کریں گے تو اس کا کلر سٹیل وہ ہی رہے گا لیکن پیاس براؤن کرنے سے یہ پیاس کی مہک بھی نکل جاتی ہے اور چکن پہ بہت مسئے کا اچھا سا کلر بھی آ جاتا ہے پیاس جیسے ہماری براؤن ہو جائے گی اس کے اندر میں شامل کر دوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے میں بھون لوں گی اس کے بعد جی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چکن چکن شامل کر کے جی اسے میں بھونوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے فرائے کر لوں گی پیاس گھی میں اور ادھرک لسن کے پیسٹ میں جیسے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اچھے طرح یہ فرائے ہو جائے گی پھر اس کے بعد جی میں اس میں شامل کر دوں گی ہری مرچیں جو میں نے چوب کی مئی تھی وہ شامل کرنے کے بعد پھر مسید اسے دو سے تین سیکنڈ کے لیے بھونوں گی چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے میرا فرائے ہو چکا تھا ساتھ ہری مرچیں بھی میں نے ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے بھون لیا تھا اب جی اس کے اندر میں ڈال دوں گی ثابت گرم مسالہ یہ مسالہ جو ہے میں شروع میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی مکس گرم مسالہ جو ہوتا ہے اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ صرف ثابت گرم مسالہ اس میں میں شامل کروں گی اور پھر ایک دو سیکنڈ کے لیے اسے بھون لوں گی اور اس کے بعد جو مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھی شروع میں وہ ساری اس کے اندر ڈال دوں گی ڈال کے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میں اسے فرائے کروں گی مسالوں کے ساتھ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا دہیں ڈال کے اسے اچھی طرح سے بھونوں گی اور دہیں کے اندر یہ مسالہ پکے گا اس میں میں بلکل بھی پانے وغیرہ شامل نہیں کروں گی دہیں میں چکن جب پکتا ہے تو وہ بہت زیادہ جوسی بہت ٹینڈر ہوتا اور بہت مسے کا لگتا ہے اور ویڈیو کو پلیز دہیں کا پانی جی خوشک ہو گیا تھا گھی اوپر آ گیا تھا اور میں نے پچیس سے تیس منٹ تقریباً پکایا ہے چکن کو دہیں کے اندر اب جیس کے اندر میں کریم شامل کر رہی ہوں کریم شامل کرنے کے بعد ایک دو منٹ پہنسے اچھی طرح سے بھونوں گی اس کے بعد جی وریکہ ٹی وی ادرک اور دھنیا اس میں ڈال دوں گی ویڈیو میری آلریڈی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو پلیز کمپلیٹ دیکھا کریں اتنی چھوٹی ویڈیو کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے بہت ٹائم لگتا ہے ایک تو کھانا بنانے میں تو ٹائم لگتا ہی ہے لیکن ویڈیو ریکوڈ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے پھر اس کے بعد اس کا وائس آور کرنے میں آپ یقین میں میں یہ تیسری دفعہ وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے ڈسٹربنس ہو جاتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی سی مل جائے اس وجہ سے پلیس اس ایفٹ کے لیے لائک تو بنتا ہے یہاں پہ جی کریمی وائٹ چکن کھڑائی جو ہے وہ ہمارے بن کے تیار ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی آئی ہے تو پلیس لائٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا میری ریسی بھی کو اگر آپ ٹرائے کریں تو نیچے فیڈبیک ضرور دیں کہ کیسی بنی اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کیونکہ آپ کو پسند آئی ہوگی آئی ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ